شروع اللہ کے نام سے جو رحیم بھی ہے اور قریم بھی ہے دیر سٹیڈنٹس ہر تیڈیس ٹاپکیز ایکسرسائیز الیون کمپریہنشن پیسج ایکسرسائیز الیون دیر وز ونس امین ایک دفعہ کا ذکر ہے امین ہوس ڈاکٹر جس کے کس کے ڈاکٹر جس کے یہ ریلیٹیو پرناؤن ہے کلیر جس کے ڈاکٹر جس کے معالج نے یا طبیب نے گیو ہم میڈیسن اسے دھوا دی دھوا دی جو کافی سیاہ تھی جو کافی سیاہ تھی جس کے نوکر نے سرونٹ کیا اس کا خادم یا نوکر جو انپڑ تھا جسے اردو میں کیا کہتے ہیں جاہل اچھا وہ غلطی کر بیٹھا اور اس نے دوز اصل میں دوائی کی خوراک کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں دوائی کی خوراک جو ایک وقت میں دوائی لی جاتی ہے اسے دوز کہتے ہیں پورڈ آؤٹ ہے انڈیل دی لیکوڈ چیز کو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جب شفٹ کرتے ہیں تو انڈیلتے ہیں کلیر اب جاگ سے پانی جو ہے گلاس میں پور کرتے ہیں یعنی انڈیلتے ہیں اچھا دوائی کی خوراک انڈیل دی دوائی کی خوراک کی جگہ اس نے دوائی کی خوراک کس کو کون سی دیا انک والے کی جگہ کی بجائے کی جگہ دوائی کی دوائی کی اس نے اپنے ماسٹر یعنی آقا کو دیا مالک کو دیا ایسے تو مالک اللہ کی ذات ہے دیکھیں وہ جس کا نوکر تھا جس نے اسے پی لیا تو اس کے آقا نے کیا کیا دوائی کی خوراک سمجھ کے انک کو پی لیا زیر حلق کر کیا ایفٹر دی پیشنٹ ہیڈ ٹیکن دی ڈوز آف انک ایفٹر کے بعد دی پیشنٹ مریز نے یعنی ماسٹر نے ہیڈ ٹیکن دی ڈوز آف انک جب سیاہی والی روشنائی والی انک کو اردو میں سٹیوڈنٹس کیا کہتے ہیں روشنائی روشنائی والی خوراک دوائی سمجھ کے یعنی روشنائی والی سیاہی والی دوائی پی دی سرونٹ سامہاو ملازم کو کسی نہ کسی طرح سامہاو کسی نہ کسی طرح یا جیسے بھی ہو سکا ریالائز احساس ہو گیا اس میں سٹیٹ اپنی غلطی کا ملازم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اپنے آقا کی طرف دوڑا اور کہا جب سٹیوڈنٹس ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں رائٹنگ میں تو اس کے بعد کام آتا ہے سر جناب میں نے آپ کو ایک سیاہی والی دوائی کی خوراک دی ہے یعنی کہ دوائی میں سیاہی دے دی ہے instead of کی بجائے instead of کی بجائے کس کی بجائے دوائی کی بجائے میں نے دوائی کی بجائے سیاہی کی خوراک دی ہے as both were equally black as کیونکہ as کیا ہوگا کیونکہ both were equally black دونوں برابر کی سیاہ تھی دونوں کی سیاہی برابر تھی clear what should be done now اب کیا کیا جائے سٹیڈنٹس آپ کو پتا ہے جب رینک گر جاتی ہے تو آپ فوم یا سیاہی چوس جو کاغذ ہوتا ہے اسے بلوٹنگ پیپر کہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ سیاہی چوس لیتا ہے آقا نے دھیمی آواز میں نرم آواز کے ساتھ جواب دیا اب مجھے ایک سیاہی چوس کا ٹکڑا دیں پیس کیا ہوگا ٹکڑا بلوٹنگ پیپر ایسا کاغذ ہوتا ہے جو سیاہی چوس لیتا ہے اب سامنے ٹیشو پیپر جیسا ہوتا ہے تو سوالو کہ وہ میں نگل لوں یعنی میں اپنے پیٹ میں وہ سیاہی چوس سیاہی چوسنے والا پیپر ڈالوں گا اور وہ سیاہی چوس لے گا سٹیڈنٹس سوچنے والی بات ہے اگر وہ چوس بھی لے جو بلوٹنگ پیپر ہے سیاہی چوس رہے گی تو پیٹ میں ہی نا یہ ایک جوک تھا کے لئے یہ پورا پیسے جوک ہے اور اس پہ ہنسے نہ بھی چاہیے تھا I don't know آپ ہنسے ہیں یا نہیں Dear students بات ہوگی اس کے question answers کی What was the color of the medicine medicine کا color کیا تھا red تھا یا pink تھا اچھا black the color of the medicine was quite black کافی black تھا What did the servant give to his master servant نے نوکر نے اپنے master مالک کو کیا دیا The servant gave a dose of ink اس نے ink والی دوائی دی ink کا کی ڈوز دی in place of the drug drug دوائی کی بجائے When did the servant come to know of his mistake نوکر کو اپنی غلطی کا حساس کب ہوا Of course جب مالک وہ دوائی جو انک ہے وہ زیرے حلق کر چکا تھا یعنی نگل چکا تھا The servant came to know of his mistake after the patient یعنی the master had taken the dose of medicine ink clear medicine ink یعنی ink کو medicine سمجھ کے اس نے پی لیا تھا next question what did the servant do تو نوکر نے کیا کیا the servant ran back to his master and told him that he had given him he had given him a dose of ink instead of the medicine clear تو اس نے جا کے بتایا کہ جی میں نے آپ کو روشنائی کی ایک خوراک دے دی ہے clear medicine کی بجائے question 5 ہے what did the master say to his servant آقا نے اپنے مناظم سے کیا کہا اس نے کہا the master said to his servant now you give me a piece of guess کرے آگے کیا ہوگا blotting paper to swallow piece of blotting paper to swallow یہ لکھا ہوا ہے clear یہ پیج میں نے rip کر دیا تھا so now give me a piece of blotting paper to swallow نگلنے کے لئے okay in the name of allah the most beneficent the most merciful شروع allah کے نام سے جو عام رحم والا کمال رحم والا dear students our today's topic is comprehension passage 12 they lived a monkey in a forest کسی ایک جنگل میں ایک کیا رہتا تھا بندر قرد عربی میں سے کیا کہتے ہیں قرد قرآن مجید نے بھی قرد تنخواس انزلیل بندر one day he was going about in search of food he was going about in search of food وہ food کی تلاش میں go about نکل گیا clear he set out on search of food as کیوں کہ as کا مطلب کیا ہے because he was very hungry اسے بہت بھوک لگی تھی at last بلاخر یا اخر کار ہی انٹر وہ داخل ہوا the house of a farmer ایک کسان کے گھر میں کسان کے گھر میں گیا دیر وہاں کوئی بھی نہیں تھا nobody آپ کوئی نہیں کسان تھا تو وہ تو کھیتوں میں گیا ہوگا بندر کو وہاں پر ایک سخت برتن ملا ہار کیا ہوتا سخت ویسل کیا ہوگا برتن سخت برتن تھا یعنی سٹیل یا پیتل کا بنا ہوگا یا سلور کا اوپننگ یہاں پہ جس کا مو تنگ تھا تنگ مو والا اسے سخت برتن ملا سخت اسے وہ ٹوٹے گا نہیں بندر سے اس نے اندر اپنا حال ڈالا کس نے بندر نے اس میں دانے تھے یعنی گلہ تھا گرین دانے بھی کہتے ہیں گلہ بھی اور اناج کے دانے تھے اس نے مٹھی بھر لیا مٹھی بھر دانوں میں سے مٹھی بھر دانے لیے اور پھل ہیز ہینڈ آؤٹ اپنے ہاتھ کو کینچنے کی باہر نکالنے کی کوشش کی بٹ ہی کود نا ڈو سو مگر وہ ایسا نہ کر پایا یعنی واہر نہ نکال پایا ہاتھ کو کیونکہ اندر اس نے دانے ڈالے اور مٹھی بھر کے اب مٹھی ہوگی بڑی clear with his closed fist اپنی tongue مٹھی کے ساتھ بند مٹھی کے ساتھ closed کے ہوگا بند fist کے ہوگی مٹھی after some time کچھ دیر بعد سٹیوڈنٹ سم ہوتا ہے کچھ time کچھ دیر کچھ الیدہ الیدہ ہے جو ایسا ایمی ای ای اکٹھا ہوتا ہے وہ سم ٹائم ہوتا ہے یعنی بعض اوقات clear تو سم ٹائم کچھ دیر بعد کچھ دیر بعد the اونر مالک of the house گھر کا گیم اپ وارد ہوا آ گیا آن پہنچا clear his dog was also with him اس کا کتہ بھی اس کے ہمرا تھا ساتھ تھا the dog fell upon fell upon fell upon ہوتا ہے حملہ کر دینا clear حلا بول دینا the monkey monkey پر بندر پر کتہ ٹوٹ پڑا and tore him to pieces اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے reduced him to pieces clear دست monkey پس monkey جو تھا met his fate meet fate کہتا ہے مرنا انجام کو پہنچنا met his fate اپنے انجام کو پہنچا یعنی لکمہ اجل بن گیا موت کے موں میں چلا گیا due to his greed اپنی لالچ کی وجہ سے یہاں پہ میرا خیال ہے یہ پیراگراف لکھنے والوں کو چاہیے تھا لالچ نہیں بھوک ہونا چاہیے کیونکہ بھوک لگی تھی بچارہ اس کو کھانے لگا تھا لالچ تو نہیں تھا چلیں ہم نے دیکھنا یہاں کیا لکھا ہوگا بات ہوگی question answers کی first question where did the monkey live monkey رہتا کہا the monkey lived in a forest students یہ ایک ایسا پیراگراف جو grade 1 میں بنا چاہیے تھا why did he enter the house of a farmer وہ farmer کے کسان کے گھر میں کیوں داخل ہوا he entered the house of a farmer to drink water in search of food تیسرا question what did he find there وہاں اسے کیا ملا کہاں کسان کے گھر میں the monkey کی فاؤن یہ important second form find first did کے ساتھ will would shell should can could may do does did کے ساتھ فرس فاؤن ہاتی ہے اسی لئے answer question میں اگر second form ہے تو answer بھی second the monkey found a hard vessel اسے ایک سخت برتن ملا with a narrow opening جس کا مو تنگ تھا what was in the vessel اس برتن میں کیا تھا clear student vessel ایک اور meaning اس کا ہوتا ہے بہت بڑے ship کو کہتے ہیں clear there were grains in the vessel تو اس میں کیا تھا grains تھے یا موٹی تھے اچھا grains what did the monkey do the monkey took a handful of grains اس میں یہ بھی ہونا چاہیے اس نے اپنا ہاتھ پھس ہوا